موسیقی پانچ جنوری کشمیری عوام کے لیے ایک اہم اور تاریخ ساز دن ہے انیس سو انچاس میں اسی دن اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے ایک تاریخی قرارداد پاس کر کے کشمیری عوام سے حق کے خودرادیت کا وعدہ کیا قرارداد کے مطن میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آسادانہ اور غیر چانب دارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کے فیصلے کا اختیار دیا جائے گا کشمیری عوام اس دن سے پانچ جنوری کو یوم حق کے خودرادیت کے طور پر مناتے ہیں اقوام متحدہ کی اس قرارداد جس کی عالمی ادارے نے کئی بار توسیق کی ہے مسئلہ کشمیر کی قانونی بنیاد فرہم کرتی ہے کشمیری عوام عالمی ادارے کو اپنے وعدے کی یاد دہانی کے لیے اس دن کو یوم حق کے خودرادیت کے طور پر مناتے ہیں اور احتجاجی مظاہروں، ریلیوں، سیمیناروں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کر کے اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قرارداد پر عمل درامت کرائے اور کشمیریوں سے حق کے خودرادیت کا وعدہ پورا کرے تاکہ کشمیری بھی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں سات دہائیوں سے زائد کا عرصہ بیٹ گیا لیکن اقوام متحدہ نے اپنی پاس کرتا قراردادوں پر عمل درامت کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے تاہم کشمیری عمام اپنے پیدائشی اور بنیادی حق کے لیے جد و جہود جاری رکھے ہوئے ہیں اقوام عالم کی بے اقنائی اور لا پرواہی سے فائدہ اٹھا کر بھارتی استعمار نے کشمیریوں کی حق خودرادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے ان پر سات لاکھ فورسس مسلط کر کے خطے کو سب سے زیادہ فوجی تائناتی والا علاقہ بنا دیا ہے ان بدحواس اور بے لگان بھارتی فوجیوں کو آرم فورسس سپیشل پاوز ایک اور دیگر کالے قوانین کے تحت بے پناہ اور لا محدود اختیارات دیے گئے ہیں انیس سو نواسی سے اپنا قابض بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کے خلاف بھیانک اور سنگین جرائم کا ارتقاب کر کے کشمیر کو ایک ماتم قدے میں تبدیل کر دیا ہے ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام لاکھوں تعمیرات کی تباہی لا تعداد کی گرفتاری وحشیانہ تشدد ہزاروں کشمیریوں کی حراستی گمشدگی اور ہزاروں افت مام خواتین کی بے حرمتی جیسے بدترین جرائم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کشمیر کو قبرستان اور کھنٹرات میں تبدیل کر کے کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے پر کمر بستہ ہے مودی حکومت نے کشمیریوں پر اپنے ہندوتوہ کے شیطانی ایجنڈے کے نفاس کے لیے نہ صرف کشمیریوں کے قتل عام میں اضافہ کر دیا ہے بلکہ ان کی زمینوں اور وسائل پر قبضے کے لیے کئی قوانین پاس کیے ہیں لاکھوں غیر ریاستی ہندووں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجراء ارازی قوانین میں تبدیلی کے بعد بھارتی باشندوں کو زمینوں کی الوٹمنٹ اور کشمیر میں مقیم بھارتیوں کو ووٹ کا حق جیسے قوانین بھارت کے نو آبادیاتی پلان کا حصہ ہیں ان قوانین کے ذریعے ہندوتوہ سامراج اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی زمینوں سے بے دخل کر کے اور خطے میں ہندووں کو آباد کرنے پر کاربند ہے ان اقدامات کا مقصد کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے چانکیائی سیاست کے پینوکار ان اقدامات کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کر کے کشمیر کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ اگر کبھی اقوام متحدہ کی 1949 کی قراردات کی روشنی میں کشمیر میں رائے شماری ہو تو اس کا فیصلہ بھارت کے حق بے آئے بھارت کے یہ اقدامات عالمی قوانین کی سریح انقلاب ورزی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہوگا آج کشمیری عوام اقوام متحدہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر بوسنیاں مشرقی تیمور اور جنوبی سوجان میں ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی ساکھ پر ایک بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر سب سے پرانا مسئلہ ہے اقوام متحدہ کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تھوست اور فوری اقدامات کرنے چاہیے موسیقی